بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں اسلام دشمن طاقتوں نے الہدہ الہدہ فرزندان اسلام سے جنگیں کی اور ہمیشہ ان کو مو کی کھانی پڑی جبکہ جنگ خندق کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس جنگ میں ساری دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ مرورہ پر حملہ کیا لیکن مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مروجہ اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر ایک انوکھا طریقہ اپنایا جس نے کفار کی اس لشکر جرار کو ذہنی طور پر ششتر اور مروب کر دیا کفار چند آیام وہاں گزارنے کے بعد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا محاصرہ اٹھا کر بے نیلو مرام واپس لوٹ گئے اس خضوہ خندق کی سب سے انفرادی خصوصیت یہ تھی کہ دشمنان اسلام کے جارہانہ حملوں کے یہ آخری کڑی تھی اس کے بعد وہ کبھی مرکز اسلام پر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکے بلکہ انہیں ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑنے پر اکتفا کرنا پڑا یہ غضوہ پانچ ہجری میں وقو پذیر ہوا ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں چار ہزار پیدل فوجی تین سو گھڑ سوار اور پندرہ سو کے قریب شتر سوار اونٹوں پر سوار شامل تھے دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی جس کے ایک ہزار سوار تھے اس کے علاوہ بنی مراہ کے چار سو بنی شجاہ کے سات سو اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے مجموعی طور پر تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی قوت تھی یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں چھ سو ستائیس عیسوی میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ مرورہ روانہ ہو گئی ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینہ مرورہ کا رخ کیا تھا اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینہ مرورہ کے پاس دس ہزار سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینہ مرورہ کی پوری آبادی عورتوں بچوں بڑوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو مشورہ کے لیے طلب فرمایا حالات بڑے نازک تھے ایک چھوٹی سی بستی پر اتنے بڑے لشکر کی یلگار کیسے روکی جائے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس ایران سے آئے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ملک فارس میں جب کوئی دشمن یوں حملہ کرنے کی نیت سے دھاوہ بول دیتا ہے تو ہم اپنے شہر کے عرد گرد خندق کھود کر اس کی پیش قدمی کو روک دیتے ہیں ارشاد ہوا تو مدینہ منورہ کے گرد بھی خندق کھود دی جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بہت پسند فرمایا اور شہر کی اس جانب جدر سے حملے کا خدشہ تھا خندق کھودنے کے لیے نشانات لگا دیے گئے ہر دس آدمیوں کو چالس گز خندق جو پانچ گز چوڑی اور پانچ گز گہری ہو کھودنے کا فریضہ سوپا گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود معمولی مزدور کی طرح کام کیا اور صحابہ کے ساتھ کئی وقت کے فاقے بھی کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توکریاں نہ مل سکیں تو انہوں نے اپنے کپڑوں میں ہی مٹی ڈھونا شروع کر دی یہ کام تین ہفتے میں مکمل ہو گیا خندق کھودنے کے کام میں سب مسلمان شریک تھے کوئی بھی مستثنان نہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک میں قدال لیے اپنے غلاموں کے دوش بدوش خندق کھودنے میں مصروف تھے اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے اس دوران سلمان فارسی نہائیت جوش و خروش سے کام کرتے رہے اور اسی وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہلِ بیعت سے ہیں خدائی کے دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاری کی ضرب لگائی ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر بلند کی دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور سنہ کے محلوں کو کھلتے دیکھا دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام و مغرب کے محلات کو فتح ہوتے دیکھا اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کسرہ کے شہر میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے بیس دن میں خندق مکمل ہو گئی جو تقریباً پانچ کلومیٹر لمبی تھی پانچ ہاتھ تقریباً سوا دو سے دھائی میٹر گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا مسلمانوں کی تعداد تین ہزار کے قریب تھی جو پندرہ سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے بلکہ ناظرین جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک چٹان ظاہر ہو گئی ہے آپ نے فرمایا میں اندر اترتا ہوں لہذا آپ کھڑے ہوئے جبکہ اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندہ ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بھی تین دن سے کچھ نہیں کھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر مارا چٹان بالو کے ڈھیر کی طرح بہ گئی یہ سارا معاجرہ دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیجئے گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا یا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے بیوی نے بتایا کہ ہاں کچھ جوہ ہیں اور ایک بکری کا بچہ میں نے بکری کے بچے کو زبا کیا اور میری بیوی نے جو پیسے پھر ہم نے گوشت کو چولے پر ہانڈی میں رکھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آٹا گوندہ چاہ چکا تھا اور گوشت چولے پر پکنے کے قریب تھا نبی کریم سے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا تیار ہے آپ تشریف لے چلیں اور دو ایک دیگر افراد کو ساتھ لے لیں آپ نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے جب میں نے سب کچھ بتا دیا تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہے اور نہائیت اندہ ہے اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولے سے ہانڈی نہ اتارے اور نہ تنور سے روٹی نکالے میں ابھی آ رہا ہوں پھر صحابہ سے فرمایا کہ سب لوگ چلیں چنانچہ تمام انسار و مہادرین تیار ہو گئے جب جابر رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا اب کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام مہادرین و انسار کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں بیوی نے پوچھا دہام نہ ہونے پائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کا چورا کر کے اس پر گوشت ڈالنے لگے جب بھی روٹی اور گوشت نکالتے ہانڈی اور تنور دونوں کو ڈھانک دیا کرتے ہانڈی کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے قریب فرمایتے اور نکال کر دیتے اس طرح اس طرح روٹی کو توڑتے اور گوشت ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ تمام صحابہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا بچ بھی گیا آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے فرمایا اب یہ کھانا خود تم کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیہ میں بھیجو کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں بلکہ صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بشیر بن سعج کی بیٹی اور مشہور صحابی نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہم شیرہ بیان کرتی ہیں کہ میری والدہ عمرہ بن تیروہہ نے مجھے ایک پوٹلی میں تھوڑی سی کھجوریں دیں اور کہا اسے اپنے والد اور مامو عبداللہ بن رواہہ کے پاس لے جاؤ جب میں اپنے والد اور مامو کو تلاش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت ورمایا بیٹی تمہارے ہاتھ میں کیا ہے میں نے عرض کیا یہ میری والدہ کی دی ہوئی کھجوریں ہیں میں انہیں اپنے باپ اور مامو کو دینا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں میرے پاس لاؤ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر وہ کھجوریں رکھ دیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر لانے کا حکم دیا چادر پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کھجوریں بکھیر دیں پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ اہلِ خندق کو دعوت دے دو کہ دوپہر کے کھانے کے لیے آ جائیں اہلِ خندق آ گئے وہ کھاتے گئے اور خجوریں بڑھتی گئیں حتیٰ کہ چادر کے کناروں سے باہر گرنے لگیں ناظرین یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا موضع تھا کیونکہ بھوک کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اس عالم میں ایک مسلمان خاتون مسلمانوں کے لیے تعام کا بندوبست کر رہی تھی اور پھر اللہ نے ان خجوروں میں بڑی برکت عطا فرمائی بہرحال ناظرین اکرام خندق خدنے کے تین روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجبوراً خندق کے باہر ہی رک گئی دشمن کے عظیم فوج سے اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے کچھ دن کے بعد عمر بن عبدو کی قیادت میں پانچ سواروں عمر بن عبدو، عقرمہ بن عبدو جہل، زرار بن الخطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وحب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا ناظرین عمر بن عبدو عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانکتے تھے اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مزاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے اور یہ بد وقت اپنی بات کو دوہراتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم نے آمادگی ظاہر کی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا تینوں دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم ہی تیار ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے ایک سخت جنگ جس کے دوران گرد و غبار چھا گیا تھا نعرہ تکبیر کی آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے عمر بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراں فرار ہونے لگے نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا جسے نیچے اتر کر حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم نے قتل کر دیا باقی فرار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ذرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی کریزہ قریش غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمدار ہونا شروع ہو گئے اور بددلی پھیل گئی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے ان اختلافات نے انہیں آپس ہی میں مصروف رکھا یہاں تک کہ خدای مدد آ گئی ایک رات شدید اور سرد آنڈھی چلی جس نے مشرقین کے خیموں کو اکھار پھینکا اور ان کی روشنیاں بھجا دیں شدید گرد و غبار سے فیضات تاریخ ہو گئی مشرقین نے فرار ہونے کو ترجی دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے باعث زیل قد کو بد کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی و جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا قرآن کریم کی سورة الاحزاب میں اس کا ذکر آیا ہے اے اہل ایمان اللہ کا احسان یاد کرو جو تم پر ہوا جب تم پر فوجیں چڑھائیں پھر ہم نے ان پر ہوا آنڈھی اور فرشتوں کی وہ فوجیں بھیجیں جو تم نے نہیں دیکھی اور اللہ تمہارے آمال کو دیکھنے والا ہے غزوہ احزاب کے ذریعے اللہ کو اہل ایمان کا امتحان لینا مقصود تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ منافق کون ہیں اور اہل ایمان کون ہیں تو ناظرین جب آنڈھی توفان کے بعد صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان خالی تھا اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب دشمن تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھڑوں کو چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جبکہ کفار مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کسی کے لئے شہر سے باہر نکلنا دشوار تھا تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو قوم کفار کی خبر لائے تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن علیہ وآلہ وسلم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر لاؤں گا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اس جان نساری سے خوش ہو کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ہواری یعنی مددگار خاص ہوتے ہیں اور میرا ہواری زبیر ہے اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت سے ہواری کا خطاب ملا جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوا یعنی کل چھے مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے مگر انسار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا یعنی حضرت سعید بن ماز رضی اللہ عنہ جو قبیلہ عوث کے سردار آزم تھے اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفایاب نہ ہو سکے مشرقین کے آٹھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے مالی نقصان بہت شدید تھا یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی مسلمان بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے اس جنگ کے بارے میں سورہ احضاب میں آیت نمبر نو سے پرچیس نازل ہوئیں اس جنگ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں پر اعتماد ٹھیک نہیں یہودی قبیلہ بنی کریزہ کی اہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی کریزہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور غزوہ خندق کے فوراں بعد خدای احکام کے تحت ان کے ساتھ جنگ کی جسے غزوہ بنی کریزہ کہتے ہیں ناظرین غزوہ خندق میں کفر کا ساتھ دینے میں بنو کریزہ بھی شریک تھے ہرچند انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جنگ کی حالت میں وہ نہ صرف مسلمانوں کا ساتھ دیں گے بلکہ ان کا دفاع بھی کریں گے مگر اس کے بعد وہ نہ صرف اہد شکنی کے مرتقب ہوئے بلکہ عملی طور پر جارہانہ جنگی کاروائیوں میں بھی مصروف ہو گئے جنگی ماحول کے پیش نظر مسلمان خواتین حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پارہ نامی قلعہ کے اندر جمع تھی ان خواتین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہما بھی تھی اسی دوران ایک یہودی کلے کا چکر لگانے لگا کلہ میں سوائے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی کوئی مرد نہیں تھا حضرت حفیہ نے خیمے کے ستون کی ایک لکڑی لی اور کلہ سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچیں اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا امام ابن کسیر نے لکھا ہے کہ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب دوسری عورتوں اور بچوں کے ساتھ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مکان کی چھت پر تشریف فرما تھی جبکہ خود حسان رضی اللہ عنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان سب کی نگرانی پر معمور تھے شام کا جھٹ پٹا ہو چکا تھا کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے جناب حسان رضی اللہ عنہ سے کہا ذرا دیکھئے تو صحیح ادھر ایک شخص چھت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے پھر خود ہی کہنے لگیں کہ وہ شخص تو مجھے کوئی یہودی معلوم ہوتا ہے حضرت حسان رضی اللہ عنہ چونک کر بولے ٹھہرے میں دیکھتا ہوں مگر اتنے میں وہ خود ہی اس طرف چھپٹ پڑی جہاں اب کسی مرد کا سر چھت کی منڈیر سے اُبھر رہا تھا اللہ کی اس نیک بندی نے ایک موٹا ڈنڈا اس اُبھرتے ہوئے سر پر اس طرح رسید کیا کہ وہ شخص ایک لمبی دل خراش چیخ مار کر چھت کی منڈیر سے نیچے جا کر رہا جناب حسان رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر بولے ارے آپ نے تو کمال کر دیا اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی لہذا آپ نیچے جائیے اور اس کی لاش اوپر لے آئیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ اس کی لاش اوپر اٹھا لائے غور سے دیکھا گیا تو وہ واقعی مدینہ کا ایک یہودی تھا وہ عورتوں اور بچوں کو خوف زدہ کر کے مسلمانوں کی جنگ سے توجہ ہٹانا چاہتا تھا بات سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ زیادہ بہادر نہیں تھے اس لئے مردے میدان نہ تھے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں اگر ایسا ہوتا تو انہیں عورتوں کی حفاظت پر معمول نہ کیا جاتا انہوں نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے اس حیرت انگیز کارنامے پر ان کی مدہ میں متعدد اشار بھی کہے تھے ناظرین غزوہ خندق میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد چھے تھی جبکہ کفار کی کل آٹھ آدمی مارے گئے جن میں نامی گرامی پہلوان بھی شامل تھے ابن سعید اور واقعی کے مطابق غزوہ خندق ذکت پانچ ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا غزوات کے سلسلے کی غزوہ خندق بھی ایک اہم کڑی تھی لیکن اس میں بھی مشرقین کو ناکامی کا موت دیکھنا پڑا اور اس جنگ میں ناکامی سے ان تمام قبائل کے حوصلے بھی پست ہو گئے جو ابو سفیان کی کمان میں حملہ آور ہوئے تھے اور یہ ثابت ہو گیا کہ ملت اسلامیہ ایک ایسی قوت بن چکی ہے جن کو مختلف قبائل مل کر بھی شکست نہیں دے سکتے اسی طرح مسلمان ہر بڑی سے بڑی طاقت کے مقابلہ کے لیے تیار رہنے لگے لیکن ناظرین آج امت فرقواریت میں پڑ کر ٹوٹ چکی ہے آج بہت سے لوگ فرقواریت کی آگ کو ہوا دے رہے ہیں اس آگ کے شولوں کی لپیٹ میں اس وقت ہم ایسے پھنس چکے ہیں کہ اب ایک دوسرے کو سلام کر نہ بات کر نہ حتیٰ کہ ایک دوسرے کا جنازہ پڑھنا بھی دشوار ہو گیا ہے فرقواریت نے غیر محسوس طریقے سے ہماری ذات کو ہی نہیں بلکہ بزاعت خود دین اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ جتنا نقصان دشمنان اسلام بھی نہیں پہنچا سکے موجودہ حالات میں جہاں لوگوں میں پیاروں محبت اخلاق وغیرہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے وہاں ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے مسلک پر اتنی شدت اختیار کی ہوئے ہیں کہ دوسروں کے لئے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں ممروں پر بیٹھ کر فرقواریت کو بیان کرنا گویا کہ امت کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کے برابر ہے فرقواریت کے زہر نے لوگوں کو اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اب واپس لانا محال بن گیا ہے فرقواریت نے لوگوں کے اندر منافرت اس قدر بڑھا دی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنے مسجدوں کو الہدہ کرنے ایک دوسرے کے مقابل میں آگے بڑھنے کی دور میں تو اب ہماری آخرت بھی داؤ پر لگ چکی ہے فرقواریت نے ہماری مسجدوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ تبلیغی مسجد بریلوی مسجد اہل حدیث مسجد وغیرہ نام رکھ رکھ کر امت کا شرازہ بکھیر دیا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ظاہر ہے کہ موجودہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک اور تباہ کن فرقواریت کا وائرس ہے جس نے نہ صرف انسان کے ظاہری آمال کو نقصان پہنچا دیا بلکہ باطنی طور پر بھی انسان کو کھوکلا کر کے اس کو تباہ برباد کر دیا ہے مسجدیں ہدایت کے گھر ہیں لیکن آج کل کچھ خطیبوں نے ممبر رسول سے لے کر اب سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پر ایک دوسرے کے لیے ایسی منافرت پھیلائی ہوئی ہے کہ اپنے تو اپنے بلکہ غیر بھی اب اسلام سے دور دکھائی دیتے ہیں حالانکہ اسلام ایک ایسا باغ ہے کہ جس میں ہر قسم کے پھول کھل جاتے ہیں لیکن کیا ہوگا ان اکل کے اندوں کا جو دو چار احادیث کو یاد کر کے سوشل میڈیا پر چڑھ کر فرقواریت کو ہوا دے رہے ہیں اور انہیں یہ تک پتا نہیں چلتا کہ ان کے اس غلط طرز عمل سے اب ایک عام انسان کے لیے یہ تیک کرنا بہت ہی مشکل بن گیا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے کیونکہ یہ لوگ اسلام کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور کھلم کھلا ایک دوسرے کو چیلنج دیا کرتے ہیں کہ میں صحیح ہوں آپ غلط ہیں میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگ ایسے نہیں بلکہ اس وقت بھی پوری دنیا میں بہت سارے عالی میار کے خطیب و علماء اکرام موجود ہیں جو لوگوں کو صحیح تعلیم و تربیت فراہم کرتے ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ لوگوں کو فرقواریت کی دلدل سے نکالنے کی کوشش میں رات دن اس میں مونہمی کو مصروف رہتے ہیں ترویش ٹی وی ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے اور ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہمیں ایک ہو کر امت مسلمہ کو ٹوٹنے سے بچا لینے کی ضرورت ہے امت کو اخلاق دیانتداری امانتداری عدل و انصاف کے راستے پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جس قوم میں یہ سب چیزیں جنم لیتی ہیں وہ قوم اروج نہیں پاسکتی اور بالاخر اس قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اسلام کا گہرائی سے متعلیہ کیا جائے اور پھر اپنی دل صاف و شفاب بنا کر ہر ایک کو پیار و محبت ہم دردی کے ساتھ اخلاقیات کی تعلیمات سے ہم کنار کیا جائے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی گھرے لوں مصروفیات کے علاوہ مسجدوں کو عمال سالحہ سے آباد رکھنے کی فکر پیدا کریں کیونکہ مسجدیں ہدایت کے گھر ہیں اور ہمیں اپنے خطابات کے ذریعے لوگوں کو تمام فتنوں سے نکال کر انہیں ہدایت کے راستے پر ڈالنے کی فکر کرنا ہے لوگوں کو برائیوں اور خرافات جیسی تباہ کنگناہوں سے بچا لانے کی کوشش کی جائے وقت کی اشر ضرورت ہے کہ لوگوں کو فرقباریت کی دلدل سے نکال کر عمال سالحہ کہ ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی دعوت پر کھڑا کیا جائے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں سے محبت کرنے اور کفار سے دوستی اور تعلق رکھنے سے بچائے آمین یارب العالمین